السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسمان کی نیو آنے والی اپیسوڈ کے کچھ اہم واقعات کے مطلق بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ملہون ہاتون کی فینز کے لیے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو ملہون اور بالا دونوں کو بسند کرتے ہیں یا پھر نلوفر ہاتون کی فینز جو کہ اصل میں ملہون ہاتون کی بھی فینز ہیں ان کے بطل ان سے ایک بہت زیادہ سیٹ اور افسوسناک قبر آپ سے اس وقت میں شیئر کروں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ ملہون ہاتون کی جو ایکٹرس ہے جلدی سٹاک بریڈ وہ کافی مہینوں سے یعنی یہ پرنگنٹی اور ان کی پرنگنسی کو اب تقریباً ساتھ ماں سے زیادہ ہو چکا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ پہلے بھی خبریں تھیں کہ انہوں نے پہلے کلوس اسمان سیریز کو چھوڑا مگر اس وقت مزداق نے زور و زبزستی کے ساتھ اور ان کو منا کر واپس سیریز میں لے آئے لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ ایک حد تک وہ اس سیریز میں کام کر سکتی تھی لیکن اس کے بعد یقیناً ایک انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں کہ آپ کلوس اسمان سیریز کو کٹنیو کریں گی یا نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور فیلال کے لیے ابھی جو خبریں آرہی ہیں ان کے متعلق ہمیں ہی پتا چلا ہے کہ انہوں نے کلوس اسمان سیریز کو چھوڑ دیا ہے اور انہیں خیر بات کہہ دیا ہے ابھی اسی وقت ملہون ہاتون کی جو فینس تھے وہ کافی زیادہ خوش تھے کہ ملہون ہاتون نے ایک ہر 100 اپیسوڈ کلوس اسمان سیریز میں کپلیٹ کر لی اور سب سے خوشی کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ جب ان کی انٹر کروائی گئی تب بھی وہ تیر کمان لیے اور اسمان غازی کو بچانے کے لیے آئی تھی اور اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تیر کمان لیے یعنی شہر کے لوگوں اور بالا ہاتون اور فاطمہ ہاتون کو وہاں پر بچانے کے لیے آئی تھی کہ ان کی نیو کیپ کیوں نہیں دکھائے گئی لیکن شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت جالد کیونکہ وہ سیریز کو چھوڑنے والی تھی تو شاید اس لیے ان کو نیو کیپ نہیں دی گئی تھی میکر ابھی کمفرمیشن تو نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی اسی طرح کی کبریں آئی تھی کہ ملہون ہاتون نے چھوڑ دیا لیکن ایک پوائنٹ پر وہ واپس آ جاتی تھی ابھی بھی ہمیں بس کمفرم نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ملہون ہاتون کی کریکٹر کو جس طرح سلجان ہاتون کچھ وقت کے لیے کلوس اسمان سیریز کے جو ڈراما تھا انہوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گئی تھی ملہون ہاتون کا یہ کام بھی دکھایا جا سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ ایکٹرس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اس سیریز کو کنٹینیو کریں گی یا نہیں لیکن فیلحال کے لیے یہ خبر کافی زیادہ افسوسناک ہوگی کہ کلوس اسمان سیریز کی ایک اہم کردار جو ملہون ہاتون ہے وہ اس سیریز کو چھوڑ دیں گی تو اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گونچہ ہاتون اور لاؤدین کی معاملات آہستہ درست ہو رہے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ وہ درست نہیں ہو پائیں گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یاکوب صاحب پر کوئی تیر کمان سے حملہ کرتا ہے اور اس وقت یاکوب صاحب مری طرح زخمی ہو جاتے ہیں اب یہ تیر کمان سے حملہ کرنے والا کون شخص ہو سکتا ہے جہاں تک ہم گلکلو خان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اسمان غازی اس کا سر اڑا دیں گے اور یقیناً ہمیں اس عجیب و غریب منگول کمانر سے نجات حاصل ہوگی اگر اس کمانر کی جو کردار ہے وہ ختم ہوگا تو کیا ہماری ہاتھوں جو ہماری پاس پرنسس ماری ہے کیا ان کا بھی کردار ختم ہو جائے گا اب اس کے مطلق تو کوئی واضح معلومات تو نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے ان کا کردار ختم کر دی جائے یا پھر ہو سکتا ہے جس طرح لوگ انہیں بائندر میں یا پھر کونوں کے ساتھ شپ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھائے جا سکتا ہے اور خدا کا واسطہ ہے کہ جس طرح لوگ الاؤدین کے ساتھ اسے شپ کر رہے تھے بیسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ایکٹریس اور وہ جو کردار ہے اس خاتون کا وہ الاؤدین سے امہ میں زیادہ ہیں اور ہم یہ اس کی ان کو دیکھ کر بھی ہچاند سکتے ہیں کہ وہ الاؤدین کے کام کی نہیں ہے تو یہاں تک یاکوب بے کی بات ہے تو یقین ان وہ ایک وقت آنے پر سیعجاب ہو جائیں گے اور شاید ان کی سیعجابی کے لیے الاؤدین ہی سب کچھ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو معاملات بگر رہے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں الاؤدین کا ان کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ماں سمجھے گا کہ حالات ٹھیک ہونے پر سالت ہاتون خوش ہو جائیں گی اور عثمان اور ان کی درمیان کے تعلقات کیک ہو جائیں گے ملکل بھی نہیں یہ بلکل ویسی ہی ہوگا جس طرح الاؤدین نے پہلے بھی محمد کے ساتھ مل کر گوچو کی جان بچائی تھی اور پھر محمد بے کی جان بچائی تھی اور وہ پندرہ منٹ کی جو ان کے ساتھ محبت تھی جنمیان عمالت کے لوگوں نے انہیں دکھائی یعنی یاکوب بے اور سعادت نے اور پھر واپس اپنے رخ پر چل پڑے اب ہم آگے ایک اور بات کرتے ہیں کہ کیا جرکتائی کا سر اڑا دیا جائے گا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ فیلحال کے لیے وہ صرف جرکتائی کا سر نہیں اڑائیں گے بلکہ یہ بلکل ویسے ہی ہوگا جس طرح ہم نے بائندر بے کی طرف دیکھا تھا کہ بائندر بے جو تھے ان کا سر اڑانے پر عثمان غازی آ گئے تھے لیکن پھر اینڈ موقع پر عثمان غازی رکھ گئے تھے ہو سکتا ہے جرکتائی کے معاملے میں بھی بلکل ایسا ہی ہو اور جس طرح ہم نے سین میں دیکھا ہے کہ علاودین اور عثمان جس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ جرکتائی کا سر نہیں اڑائے جائے گا کیونکہ جس طرح علاودین کہتے ہیں کہ تم لوگ جرکتائی کو مار کا خود بچنا چاہتے ہو تو یقین ان ایسا نہیں ہوگا اور جہاں تک ہمارے پاس عثمان کی بات ہے تو شاید عثمان غازی جاکوب بے کے متعلق ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ جان جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بات کرتے چلیں کہ جس طرح علاودین نے محمد بے کو ایک خاصا جواب دیا تھا اور کس طرح اس کے ساتھ لڑائی کی ہے وہ یقین ان بالا ہاتون کے فیلز کو کافی زیادہ خوش کر رہی ہوگی اور اسے کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھا ہے کہ بالا ہاتون کی ساتھ اوپر اس نے وار کیا تھا تو کیا آنے والی اپیسوڈ میں بالا ہاتون زخمی ہوں گی یا نہیں ہوں گی آگاز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بالا ہاتون یا پھر کوئی بھی ایک ایسا کردار ہوگا جس کو اس چدید ترین زخمی کر کے دکھایا جائے گا اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کردار اور کوئی نہیں بلکہ یاکوب صاحبی تھے اچھا تک بالا کی بات ہے تو اس سینایریو کو دیکھ کر ایسا تو نہیں لگتا کہ بالا ہاتون پر کوئی حملہ ہوا ہے یا تو بالا ہاتون پر جب وہ وار کرنے لگی گی تو درمیان میں کوئی آ جائے گا یا پھر اس وقت صادت یقینا خوابوں کی دنیا میں جی رہی ہوگی تو فیلال کے لیے اس کے مطالق تو یہ نہیں ہے کہ بالا ہاتون زخمی ہوں گی اور یقینا ہمارے پاس جو ہولو فیرہ ہاتون ہے کہ کیا اب ہولو فیرہ مسلمان ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تو اس وقت ہمارے پاس اس کے لیے کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی بات کو کنفرم کرتی ہے کہ آنے والے اب وقتوں میں اسمان غازی اسم ہاتون اسم ہاتون سے اس قدر متاثر ہوں گے اور ان کے والد کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرنے کے لیے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے اور ہان اور اس کے دنمیان ایک سیاسی شادی کر دیں گے اب فیلال کے لیے تو یہ خبر آ رہی ہے مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنفرم ہے کہ نہیں ہے کنفرم تو آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں جس طرح اور ہان اسمان کے ساتھ مل کر گوپلو خان کا سر اڑا رہا ہوتا ہے اور پھر جس طرح اسے میں فرنڈائز ہاتون کی انٹری ہوتی ہے تو کیا آرہان اپنی جو خوئی عزت ہے وہ فیلس میں واپس حاصل کر پائے گا یہ نہیں یہ بھی ہم یقین اند دیکھیں گے تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ اور اپنا اندھیان رکھئے گا